گاؤ وادی نیتا مسررت عالم کو لے کر کیندر نے سخت روک اپنا لیا ہے کیندر اگریمنسوی راجنات سے انہیں جمہو کشمیر کے سی ایم مفتی محمد سعید سے بات کر کے مسررت پر کڑی کاروائی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے لیکن مفتی سرکار کڑی کاروائی کو لے کر آنا کانی کرتی نظر آ رہے کیونکہ مفتی نے ہیلنگ ٹچ پولیسی کا حوالہ دیتے ہو اپنی مجبوری ظاہر کی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حالات کا جائزہ لے کر وہ فیصلہ لیں گے کہ اس معاملے میں آگے کیا کرنا ہے بیرو چیف راکش کمار سنگھ اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں راکش دو سوان ہیں پہلا تو جس ہیلنگ ٹچ پولیسی کا حوالہ دے کر مجبوری گنائی جا رہی ہے وہ دراصل ہے کہ ہمارے درشکوں کو سمجھائیے اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا کاروائی ہوگی مسررت عالم کے خلاف یا نہیں دیکھیں بھے تانیا جہاں تک کھلین ٹچ کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دروادی رکھ اسیار کرتے ہوئے باتچیت کرنا اور اگر باتچیت سے بات نہیں بنتی ہے تب کاروائی کرنے کی بات کرنا لیکن جس طرح سے جو رکھ ہے جمہو کسمیر کے مکمنتری مفتی محمد سعید کا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں گریہ منترالے میں ایک نراجگی جرور آئی ہے کیونکہ صاحب طور پر گریہ منترالے کی اور سے کہا گیا تھا مسررت عالم کے خلاف توس کاروائی ہونے چاہیے لیکن جس طرح سے حوالہ دیا گیا جمہو کسمیر کے مکمنتری دوارہ کی ہیلنگ ٹچ پولیسی کا بلکل راکیز کیاں پر آپ کو بیٹھ رہوں گی یہ خبر جلوڑی بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے جمہو کسمیر کے سی ایم کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کانون کے مطابق مسررت عالم کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی یہ بھروسہ دیا ہے جمہو کسمیر کے سی ایم مفتی محمد صعیب نے کہ کانون کے مطابق جو کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی مسررت عالم پر ضرور ہوگی یہ اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے مسررت عالم کی ریالی میں پاکستان کے نعرے لگائے گئے تھے پاکستان کا جھنڈا لہر آیا گیا تھا اور اب اس پر پہلے آنا کانی کرتی دیکھ رہی سرکار نے اب صاف کر دیا ہے کہ کانون کے مطابق جو کاروائی ہو سکتی ہے وہ مسررت عالم پر ضرور ہوگی اس آدمی کو آپ شاید پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو لیکن یہ کیا بول رہا ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا ایک بار پھر سے سن لیجی ہندوستان کے سرزمی پہ کھڑے ہو کر جیو جیو پاکستان کے نعرے لگا رہا یہ وہی مشررت عالم ہے اسے مفتی سرکار کی طرف سے جیل سے رہا کیا جانے پر پورا ہندوستان خال اٹھا تھا ٹلی میں موڈی کے سرکار کو جواب دیتے نہیں بن رہا تھا تب کہا گیا کہ مشررت راجنیتی قیدی تھا اس کے خلاف ثبوت نہیں اس لئے رہا کیا گیا لیکن وہی مشررت کیا کہہ رہا ہے وہ سنی یہ تطوریں شرینگر کی شرینگر کے بیچو بیچو الگا آوازیوں کی ایک ریلی ہوئی اس ریلی میں مشررت عالم نے جیو جیو پاکستان کے نعرے لگا تو آپ نے دیکھا کہ ریلی میں کیا کچھ ہوا اور اس کے بعد اب بڑی خبر یہ ہے کہ جمہ کشمیر کے سیئے مفتی محمد سعید نے صاف کر دیا ہے کہ قانون کے مطابق مشررت عالم پر کاروائی ضرور ہوگی